تکیاجی کی خوشبوز کتو یا دویم چیزیوس رحمتی دعالی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ باساوک من جانب اللہ پسند کرناون سکیاجو ان نساء یعنی موقع کم دن کی کاندارین ستن ازیو محبت کر گویا کی پنی کاندارین ستن محبت کرون یہ چو سنمت یہ چو سنمت رحمتی دعالی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضورا من حکم کی چو اکیز موقع سپیشن فرمو کہ تویمان چو ساہم کو افضل سو یوز پنگی کاندارین خوطر کیا آئیسی بہتر تا افضل آئیسی اس نے سموک آئیس کرنا ٹھیک آئیسی لہذا حقوق الزوجین یم چھ مطبع خاندارین کے خاندارین حقوق یم پانوائچ آف پیٹن چھ قرآنو احادیت اس من ستھا زو اور آمد گن یم اپنا اس آز خیام چھتاوئے کین تو حضوروں کیا فرمو کہ باس آوز کیا میں آو رکم دین کے خانداری سے کر جو محبت اس لئے خانداری سے کیا خانداری خدر ظالم بننکی لیزویز گیسی ہے ہمیس خاندارین حقوق کیا کروں امن ہن پاس داری کروں اور حقوق چواریات قسم یعنی تمسین ضروریات گیسی ہے بخوبی نباور کان خیانت گیسنا ہمیس پنی خانداری سے کن سب دن کی تی کیا جی کے اردان خیانت گرن اللہ رب العزت سندیز بارگ آسمان آیسس آت متعلق پدا ضرور پاکر تو اوہ فرمو رحمتی دو آدم صلی اللہ علیہ وسلم کہ تو اے من چو افضل شخص سو یسپن دکانداری فتر کیا آیسی بہتر آیسی تی کیا جی کے حضوروں جسی فرمو کہ خاتون خاتون ان تذکیر کو رکھ یعنی خانداری ان تذکیر کو رکھ اتمن چمواریا حکمت چھپی دیکھئے جو کہ زمانہ جہلیت اسم یہ دیکھن گارس اندر لڑکی زیوانوس تمانوس واریا گران گزرن گیا تمانوس نے برداج گسن کیا حالانکہ اسلاموی وطن جسو مذہب یہ خواتینن ہر اعتبار سٹھا تھو دو مقام دو رحمت دو آدم صلی اللہ علیہ وسلم محسنی انسانیت یہ دیکھ دنیا سے اندر آئے اور تمہیں ان کے خواتینن ہون مرتب کیا چھو یہ قوتہ آلات بلند چھو لہٰذا خواتینن پائزی زیادہ پان آت پیٹن شکر گزار سب دن کہ ایس خوص عزت آئی دن اور یہ عزت قیم دیت ایسی یہ عزت دستمن سریف کہ سریف اسلامن اور محسن انسانیت رحمت دو آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بحکم الہی فرماؤن کی زمانیں جہلیت اسمنز یہ کہیں سی لڑکی از جوان اللہ تعالیٰ فرماؤن وَإِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُم بِالْأُنْثَ وَلَّا وَجُّهُ مُسْوَدًا وَهُوَنْكَوْي یہ لیمان منلوستہ کہ تونس گرس اندر زائر لڑکی فرماؤن کی اہند بوتو سیاہ گسا اور ہمس اندری اندری کیا دزن کس سن اس گرس اندر کیا اجزائی لڑکی اور بس آقاد ودو اور دوت کہ یہ لڑکی ہے زندگی درگوری من کا یہ بے خطا معصوم عن الخطا لکھٹ بچی کیا سیوان زندگی سیوان درگور کرن اور حضور یہ لیے دنیا اس اندر تشریفت آئیتم مٹایم جانیتک تمام رسومات امن خاتم پر رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بلکہ تمہیں اس پاتھ کیا کرن صرف ضروریات خواتر کیا خواتینا استعمال کرن مگر حقوقن پاس دریا اسن کرن کے جاند مرن ان کو زیادہ بدصدوں کی اسن خواتینا سکھن کرن بلکہ تمہیں سمجھیں کہ یہ تو کیا مطبع عورتوں اور جانواروں میں کوئی فرق نہیں یہ کہاں اتفاق اتفاق المونڈلیس ہے سو سو سیون دور کنی کھڑس منٹ راونا ناتس کنی کمرس منٹ راونا اور اینپاتنو سو سو سکھنچونی وان توڑنیا لیکن امسو سو سنی اجازت آپ دین کے کے نیبر میرن نو سرانت کرنو کیا پانن مدب کھنچنو نو ایک اس وری اصطاقت اسی ایک سی جائے تھاؤنے اور ایم پاتن کیا اسی ون کرنے ایم پاتن اسی ون کوڑی کھنچلنے یلی وری گزری آتا ایم پاتن اس آف جانوری ون زبا کرنے محسوس پہون ایم اس جانور سے مال سکن پانم جسم مالوں اور ایم پاتن اسی ون مینگن پر جیوان دل یعنی یہ اس کیا حکارتی ونی بسکن کرنے مگر ایم سلوس نے اکم اس گھنک قصور آسن تکی ہے کی موت و حیاتی چھو اللہ تعالی سے ہیں دردستے قدرت ایم سلوس نے طرف آسن مگر یہ اسی ون کیا منہو سمجھے تکیز گئے اکمون تو فرماؤن کے پاتن اسی ہے مینگن تمام مال پر مال چھاگن اور ایم پاتن یہاس اجازت دین کہ ہیک ایک حساس چھو بیاغ نکا کریر مگر نکا کرنے خودر کے اس نے سالباز گان تیار گئے سن کی تکیز کی حساس چھو نوزو بلا منہو حضور علی سرات و تسلیم یہ دنیا سے اندر آئی تمہو ان کی ماندن مقام کیا چھو بلکی تمہو کر زیادہ نکا بیوہ خوادی نمسیتی یہ اس امت اس خطر سبب کی بیوہ سبب نکا اس بیچاری کیا کیا قصود ہے اس میں چھو من جانے بللہ سبتی امتی چھو بڑی اتھائی جا آسن بیچار کیا مصیبت زدہ اور تجھو زیادہ حکارت دار تا الگر از ہر اعتبار میلے ہو امس خاتونی اسلام اسمانس کیا تھوڑ مقام تریفات میلے ماجے اعتبار حضورو فرمو کہ اگر مائز ماجون خدمت کری ماجون خدمت کری موجہ اسا چھو کیا مائز ماجون دن خورن تل چھو جنت یا جن چھو جنت کے دروار اور ادھائی پر نا فرمو کہ مائزن کو زیادہ ہفتی چھو ماجون دی ایک اس بجس پہتھائن آسن اور مودüm اگر اقرامن کصوری حاضورو فرمو کہ ما börد زیادہ ہفتی چھو بے اسمانس کیا ما برای زیادہ بنیر کرنا کانداری آسنگایت باردی آل امیز توڑ مقان دین او حضور فرمو تویمانسی سانی خود مدابا باسندی دا افزل شخص میناز دیب سویوس بانی کانداری کلتر رو تیو قیسی بانی کانداری سنیوس حسنی سولود داری آل با تا کوابیرم دی آل یو حکوم دیلی کتو ایتر زیونی بانی کانداری نا فرمانی که تیہنز حق تغفیق ایسن سب دن کیا تم کردیو اپنی پریشان کی تیہنز فرمان برداری کردیو دیل کے حدیث اسمہ حضرت رحمتی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤن که اگر رب زلجلال اس علاو تی کنسی سجد کرون جویز آج ہے صلی اللہ علیہ وسلم فرمانی کنسی سجد کرون جویز آج ہے یہ حق چھے کس کاندار سن کیا کس کانداری پیٹھا آسن یا صلی اللہ علیہ وسلم فرمانی کنسی سجد کرون جویز آج ہے حق خدا یا مجیدی خدا آج ہے تو اگر 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 ملک 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 کی کاندار سنتیش کانداری پیٹھا سیٹھا حق ایک اس کانداری پیزن کنتی رند پنن کاندار پریشان کرنکے اگر یہ کام پان کاما ہن چھو ایک اس خاتون پاس اٹھ پیٹھن شکر گزار روز ہوں اب اس پیزن پنن کاندار پریشان کرنکے کہ آخر دو ہوایت یہ سور کرنس پیٹھن یہ جان سجی کرنس پیٹھن مجبور اگر یہ سور کرنس پیٹھن یا جان سجی کرنس پیٹھن مجبور گو یا پنن پانت رو ہن خلافت اسمج ایمی موجو اور ایمی مجرمہ چھو بڑی اکن یہ ہے کھاتون ہن یہ کانداری پیٹھن شکر کناز کرنکے حضرت ان کے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماؤن کی میں ایسا قید کیا نسیت حضور و عیقزاتم میں اس عطا سکرت تھا بڑی نسیت کر یہ ہے کہ اے ابو حریرہ یہ کینسا زلجلالن اتا چوئی پر مد تا پیٹھ کر کنات دنیا سمنزیت ساروں کو زیادہ بڑھوار مالدار شمار کرن اسی تیہ کنات تیگس انسان ضروری کرن تا الگرد شکر گزار روز ہوں اگر یہ شکر کریں زلجلال جو فرماؤنگا آزی دنکم بکر ازاد دی ولہ انکفر کم یعنی نیان سمنز کر رہے ہوریر ولہ انکفر کم ان عذابی لشدید اگر ناشکری کرت تا تلتہ زیاد کی میون عذاب چیست سٹھا زیاد سکت اور بے پہزی ہمیس یعنی نیت صالح خاتون چیست سائی ہمیس تین حضور ہو یہ حکم جو کہ ہمیس تین کرواری ازاد محبت یہ خاتون چیست سائی یہ خانداری چیست سائی یہ پندیس خاندار اس پادکنٹی کیا پندیس بفت اس عزت اس کیا کریں حفاظت کریں اور خاندار سندیس مال اس کیا کریں حفاظت کریں مگر آز اچھو سائن ماجن بیانو دہا تم چھن یہ سوچن کیا فضول خرکی اچھو فضول خرکی چھا امن اعتبار اروج اس پیٹن نہیں کریں سائن کو زیادہ فضول خرکی اس سب دن چیست سب دن امن امی ماجن بیان ایک دار پر اگر چور پونس فراغی ادار آئسن ضرورت ہے آئسن کی وڑکری یوں میں استعمال نانا اگر نو فیشن نیرے یمچہ ضرور مجمور کرن خاندار اس یہ فراغی ادار اندکھا حالاکہ پیزن پرن کھاندار ہے کس کھاندار یہ تانک کرن کے مونین 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 موسیقی